کہ بھاشا بلکل ایک ہے دونوں کے بیانوں کو شاید کسی ایک ہی وقتی نے لکھا ہوگا پاکستان کو واپس نہیں نوٹانا چاہتے تم لاؤ گے یہ پیسہ اس قام کو واپس ملے گا 600 کروڑ روپیہ 600 کروڑ روپیہ اگر یہاں اس جلسے میں تقسیم کیا جائے اس جلسے میں اگر تقسیم کیا جائے تو ہر بندے کے پاس 10-10 لاکھ روپیہ آئے گا یہ جو چور لٹیروں کے پیسے ویدیشی بینکوں میں جماع ہے نا اس نے بھی ہم روپیہ لے آئے نا تو بھی اندوستان کے ایک ایک گری بادمی کو مفت میں 15-20 لاکھ روپیہ بھی مل جائے اس قوم کی لوٹی بھی دولت چاہے جو زرداری نے لوٹی ہے اور جو ڈاکپور نے لوٹی ہے انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے اس خدا کو گواب ہے کہ ان تھگوں سے لوٹی بھی دولت ان کے پیٹوں سے رکال کر قوم کے حوالے کریں گے پاکستان کو عظیم بنائیں گے اس قوم کے خون پسینے کی قمائی اس قوم کو واپس آنی چاہیے اس ملک کی پچھلے ساڑھے چار سالوں میں جو دولت لوٹی گئی ہے اس کی ایک ایک بھائی واپس نہ لائے تو بیڑا نام جواز شریف نہیں ہے جو بھی قانونی ببستہ کرنی پڑے گی قانونی ببستہ کی جائے گی اس کے بشے کہ گیاتاوں کا ٹانسپورٹ بنانا ہوگا تو ٹانسپورٹ بنائے جائے گا لیکن دنیا کے دیشوں میں ہندوستان سے لوٹا گیا جو سامان پیسے روپی رکھے گئے ہیں ایک ایک بھائی لائی جائے گی اور گریب کی بھرائی کے لیے کام لگائی جائے گی آپ مانتے ہیں کہ دیش کے کچھ چور لوٹروں نے ویدیسی بینکوں میں ہمارا پیسہ جمع کیا ہے دنیا کے کسی بھی دیش میں ہندوستان کا پیسہ رکھا گیا ہے بھائی واپس لانے چاہیے گی بھائی دھن واپس لانا چاہیے گی نہیں لانا چاہیے پاکستان میں ٹرنڈ کیوں کر رہے ہیں یعنی پاکستان کی بھائی شاہ بلکل ایک ہے دونوں کے بیانوں کو شاید کسی ایک ہی وقتی نے لکھا ہوگا سکرپٹ کوئی ایک ہی آدمی لکھ رہا ہے ہم ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں کہ ڈی ای نے ایک پاریوارک شو ہے اور ہم آپ کے اور آپ کے پاریوار کے بارے میں ہر وہ خبر آپ کو بتانا چاہتے ہیں جس سے آپ کو لاب ہو سکتا ہے آپ کے پاریوار کو لاب ہو سکتا ہے آپ کے دوستوں کو لاب ہوگا پھر آپ کے سماج کو لاب ہوگا اور پھر دیش کو اس کا فائدہ ہوگا ان کو پانچ سو روپے میں خرید سکتا ہے کوئی ان کی کوئی وفاداری نہیں ہے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد سوال تو بنتا ہی ہے اگر ہم کرے تو کرے کیا بولے تو بولے کیا آپ سے خطرناک اس دیش کے لیے کوئی ہو نہیں سکتا اصلی خطرہ دیش کے اندر ہی موجود ہے اور آپ کو خطرے کے ان سنکیتوں کو اچھی طرح سے پہچان لینا چاہیے